نیتا میڈیا یوٹیوب چینل کے معزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ سبھی احباب خیریت سے ہوں گے ہیں پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے خلاف یکے بعد دیگرے بل پیش کرنا اور اسی طریقے سے ان کے خلاف قانون بنانے کا معاملہ لگتار جاری ہے یکسا سیویل کورٹ کا معاملہ ہو یا اسی طریقے سے دیگر معاملے میں مسلمانوں کے خلاف یکے بعد دیگرے قانون بن لائے جا رہا ہے جو کہ نہایت افسوسناک اور خطرناک ہے اس سلسلے میں آل انڈیا مسلم پرسنل آپورٹ کے جنرل سیکریٹری حضرت مولانا خالی صف اللہ رحمانی نے اپنے پریس نوٹ میں کہا کہ یکسا سیویل کورٹ کی سلسلے میں 9 دسمبر 2022 کو راج سبہ میں جو پرائیویٹ بل پیش کیا گیا ہے وہ بہت ہی افسوسناک اور ملک کے اتحاد کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے ملک کے میماروں نے اس سوچ کے ساتھ دستور بنایا تھا کہ ہر طبقہ کو ملک کے میماروں نے اس سوچ کے ساتھ دستور بنایا تھا کہ ہر طبقہ کوشش ہے طبقہ کو اپنے مذہب اور اپنی تہذیب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہوگی اسی اصول پر حکومت ہند نے قبائلوں کی علیدی پسند تحریکوں کے ساتھ معاہدات بھی کیے ہیں تاکہ وہ پورے اتمنان کے ساتھ اس ملک کے شہری بن کر رہے ہیں اور یہ خدشہ محسوس نہ کرے کہ ان کی انفرادیت اور پہچان سے ان کو محروم کر دیا جائے گا اسی یقین کے تحت ملک میں مسلمان عیسائی پارسی اور بعض دوسرے تہذیبی گروپ اپنے اپنے پرسنل اللہ کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اب ان سب پر یقصہ سیویل کو نافذ کرنے کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوگا البتہ اس سے ملک کو نقصان ہو سکتا ہے اور قومی اگجہتی کا جذبہ متاثر ہو سکتا ہے اسی لئے حکومت کو چاہیے کہ ملک کے حقیقی مسائل پر توجہ دے اور ایسی باتوں سے بچے جو بے فائدہ اور تفرق کا پیدا کرنے والی ہو ہندوستان جیسا ملک جہاں دنیا کی سب سے زیادہ آبادی بستی ہے اور جو ڈھیڑ سارے مذہبی اور تہذیبی گروہوں کا مشترکہ وطن ہے ان میں عقائد سماجی زندگی کے طور طریق اور قومی روایات کا کافی فرق پایا جاتا ہے ان سب کے لئے یقصہ سیویل کوڈ ہرگز مفید نہیں ہو سکتا بلکہ یہ یقینی طور پر نقصان دے ثابت ہوگا برسر اقتدار پارٹی محض اپنی فرقہ وارانہ سیاست کو تقویت پہنچانے کے لئے اپنے ارکان سے اس طرح کے بل پیش کراتی ہے جس کا مقصد ایک ہی تہذیب کو پورے ملک پر مشلط کرنا اور ہندوستوہ کے ایجنڈے کو آگے بڑھانا ہے آل انڈیا مسلم پرزنا بورڈ اس کی مفسخت مخالفت کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا اور تمام سیکولر پارٹیوں سے بھی اپیر کرتا ہے کہ وہ حکومت کے دستور مخالف عزائم کو روکنے کی بھرپور کوشش کرے یہی ملک سے محبت کا تقاضہ ہے